اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استاذ محترم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے بندہ نے آپ کے دورہ تحقیب المسائل میں کافی عرصہ شرکت کی جس کی وجہ سے اب الحمدللہ تخصص سے موتد بھی فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ اپنے علاقے میں کافی علمی عملی کام ہے اکثر اوقات عربیدت نامذب مماتی ذرا سے بحث ہوتی ہے اور الحمدللہ ہر مرتبہ اللہ نے سرخ روح فرمایا الحمدللہ اللہ ازالک اور علاقے میں بندہ اسی کام و نام سے معروف ہے اس لئے بندہ کچھ تفصیلاً ان عباس کو جاننا چاہتا ہے تاکہ اس مدان میں مزید ترقی ہو بندہ کی رہنمائی فرما کر ممنون و مشکور ہوں نمبر ایک مناظرہ میں دعویٰ جواب دعویٰ لکھنے میں تعبیر کیا اختیار کریں کیسے کریں نمبر دو کیا جواب دعویٰ دعویٰ سے بڑا ہوتا ہے نمبر تین مناظرہ میں شرائط کیا تیہ کی جائیں کیونکہ مختلف فرقے ہیں ہر ایک سے شرائط الگ ہوں گی بات اچھی طرح سمجھ لیں یہ جو آپ نے پہلا سوال فرمایا ہے مناظرہ میں جواب دعویٰ لکھنے میں تعبیر کیا اختیار کریں اصل میں تو جب گفتگو ہو کسی عنوان پر مناظرہ ہو تو موقع پر تیہ کیا جاتا ہے کہ تعبیر کیا ہو ضروری تو نہیں کہ مدعی کو اور ہو بساوقات مناظرہ ہوگا مدعی آپ ہوں گے تو آپ کو دعویٰ لکھنا ہوگا اگر آپ مدعی نہیں ہوں گے مدعی کو اور ہوگا تو آپ کو جواب دعویٰ لکھنا ہوگا بہرحال جواب دعویٰ میں بنیادی بات یہ ہے کہ آپ مطانت کا خیال کریں شاہستگی کا خیال کریں الفاظ محذب استعمال کریں تلخ تلخ چیزیں اس کے اندر اختیار نہ کریں اور جو آپ دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں بس وہی لکھیں وہ دعویٰ نہ لکھیں جو آپ دلائل سے نہ ثابت کر سکیں کیا جواب دعویٰ دعویٰ سے بڑا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ جواب دعویٰ دعویٰ سے بڑا ہو خیر جتنا دعویٰ ہیں اتنا ہی جواب دعویٰ ہوگا بس حقا جواب دعویٰ الفاظ میں چھوٹا بھی ہو سکتا ہے کبھی بڑا بھی ہو سکتا ہے مناظرہ میں شرائط کیا تحکی جائیں میں نے گزارش کی کہ شرائط متعین نہیں کی جا سکتی کہ آپ نے شرائط کون سی تحکر نہیں یہ تو جب مناظرہ ہو جس مناظرے کا موقع ہو جس عنوان پر گفتگو ہو اسی وقت موقع کی مناسبت سے تیہ کریں گے آہل فنگ سے رابطہ رکھ کے جب آپ کام شروع کریں گے وقت ضرورت آپ یہ چیزیں لکھتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ خود ذوق بن جائے گا اور آپ کو احساس ہو جائے گا کہ شرائط کیسے لکھی جاتی ہیں اور شرائط کیا ہوتی ہیں خود بھو داپس کا جانا الجنے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی آپ اس کی فکر نہ کریں بسم اللہ پڑھ کے اپنے کام کو جاری اور ساری رکھیں کیونکہ ہمارا واسطہ پڑا ہے بہت سارے مقامات پہ موقع کے مطابق شرائط کون سے لکھنی پڑتی ہیں وہ موقع جبائیت پھر بات چلتی ہے مثلا ایک بار غیر مقلدین کے ایک مناظر نے چیلنگ کر دیا کہ فکہ ہنفی قرآن و سنت کے خلاف ہے اب ساتھی پریشان تھے ایک چیلنگ کر دیا گیا ہے پوسٹر چھپ گئے ہیں ہم نے مناظرہ کے چیلنگ قبول کر لیا ہے میں نے کہا کوئی عرض نہیں اہمہ پہ چلا گیا میں نے اپنے دوستوں کو بلایا میں نے کہا مقلد ہے اس کو بھی بلا لو بیٹھ کے شرائط وغیرہ تیہ کر لیتے ہیں اور جب گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ شرائط کے مطابق گفتگو کر لیں گے میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں آپ فقہ ہنفی کے دس مسائل ایسے لکھیں جو ہمارے ہم مفتہ بھی ہوں اور آپ نے یہ لکھنا ہے کہ فقہ ہنفی کا یہ مسئلہ قرآن کریم کی فلا آئر یا فلا حدیث مرفوع صحی غیر معارض کی خلاف ہے آپ ہمارے دس مسائل متعین کریں اور آپ نے تیہ کرنا ہے کہ فلا مسئلہ فقہ ہنفی کا یہ مفتہ بھی ہے پہلے یہ آپ نے ثابت کرنا ہے ایسا نہیں کہ ہمارا قول غیر مفتہ بھی ہو پھر یہ ثابت کرنا ہے قرآن کریم کی آئے اور حدیث صحیح مرفوع غیر معارض کی خلاف ہے آپ دس مسائل لکھ دیں بسم اللہ پڑھیں اگر آپ یہ نہیں لکھتے تو پھر آپ کو یہ کتاب متعین کر لیں کہ مثلا جب آپ کہتے ہیں فقہ ہنفی قرآن کی خریم کے خلاف ہے تو آپ ہدایہ لے لیں آپ کنز لے لیں آپ کو دوری لے لیں کوئی کتاب لے لیں پھر ایک مسئلہ پر بات کریں گے انشاءاللہ غیر مقلد آپ سے بات نہیں کر سکے گا مقلد آپ کی پڑھ رکا Khan مقلد آپ کی سکتے ہیں ا으니까isions